اسرائیل 1948 میں جب سے اس دیش کا گٹھن ہوا اپنے پڑوسیوں سے اس کے دشمنی رہی ہے کل ساتھ بڑے یدھ ہو چکے ہیں جن میں اسرائیل ایک بھی ہارا نہیں لیکن سال 1973 میں ایک بار ایسا موقع آیا جب اسرائیل مصیبت میں پڑ گیا تھا اس سال مصر اور سیریا کے سیناؤں نہ مل کر اسرائیل پر حملہ کیا اسرائیل کو ایک رات پہلے تک اس حملے کی بھنک تک نہیں تھی پھر آیا ایک فون کال ایک دیو دودھ کا کال یہی کوڈ ورڈ تھا مصاد کے اس سیکرٹ ایجنٹ کا جس نے اسرائیل کو بربادی سے بچا لیا اور یہ ایجنٹ اور کوئی نہیں مصر کے راشت پتی کا داماد تھا جس کا اصلی نام تھا اشرف مروان کیا تھی اشرف مروان کی کہانی جانیں گے آج کے اپیسوڈ میں نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں اتحاسک قصو کہانیے سے جڑا ہمارا روزانہ کا کارکرم تاریخ جاسوسی کا یہ کھیل شروع ہوتا ہے ایک فون کال سے لیکن یہ وہ فون کال نہیں ہے جس نے 1973 ید میں اسرائیل کو آگاہ کیا یہ اس گھٹنا سے تین سال پہلے کی بات ہے لندن میں تب ہر جگہ لال رنگ کے ٹیلی فون بوت لگے رہتے تھے جن میں سکھا ڈال کر آپ فون کال کر سکتے تھے سال 1970 میں ایک روز 26 سال کا ایک شخص ایسے ہی ایک ٹیلی فون بوت میں قدم رکھتا ہے اور فون ملاتا ہے دوسری طرف اسرائیلی دوتاواز کا ایک کرمچاری کال اٹھاتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے مخابارت کے کسی آدمی سے بات کرنی ہے مخابارت یعنی عربی بھاشا میں ملٹری انٹیلیجنس ترنت یہ خبر اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد تک پہنچائی جاتی ہے موساد کا ایک قدھکاری دوتاواز کی کرمچاری سے پوچھتا ہے کہ کیا نام بتایا تھا اس شخص نے کرمچاری جواب دیتا ہے اس نے اپنا نام اشرف ماروان بتایا تھا جاوی جامیر تب موساد کے ہیڈ ہوا کرتے تھے جیسے انہوں نے یہ نام سنا انہیں اپنے کانوں پر وشواس نہیں ہوا وہ لمبے سمیہ سے اشرف ماروان کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے اشرف ماروان مصر کے پورو راشپتی غمال عبدال ناصر کا داماد تھا 1970 میں ناصر کی موت کے بعد وہ نئے راشپتی انور سادات کی سرکار میں مہتوہون پر کام بھی کر رہا تھا جاوی جامیر نے تورن ماروان کے ساتھ لنن میں ایک میٹنگ تے کی یہاں ماروان نے مصر کی سینہ سے جڑے کئی خوفیہ دستاویز دکھائے جس کے بعد اسے موساد کے لئے ریکروٹ کیا گیا اور ایک سپیشل کوڈ نیم دیا گیا انجل ماروان نے اسرائیل کی مدد کیسے کی اس سے پہلے جانتے ہیں کہ مصر کے راشپتی کا داماد موساد کا جاسوس بننے کے لئے تیار کیوں ہوا اشرف ماروان کی کہانی پر یوری بارڈ جوسف نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب میں جوسف لکھتے ہیں پیسوں کا لالچ اور جوکیم اٹھانے کے شوق نے اسے ایسا کرنے کے لئے اکسایا ماروان کی پیدائش سال 1944 میں ہوئی تھی چاری سال کا تھا جب اسرائیل بنا اس کے پیدہ مصر کی سینہ میں جنرل ہوا کرتے تھے جب وہ یہ کس سال کا تھا تب اس نے کائیرو انیورسٹی سے کیمیکل انجنئرنگ کی ڈگری لیا اور اسی دوران اس کی ملاقات مونہ ناسیر سے ہوئی مونہ راشپتی گمال عبدیل ناسیر کی بیٹی تھی ناسیر کو جب دونوں کے عشق کا پتا چلا انہوں نے اس رشتے کو منظوری نہیں دی انہیں لگتا تھا اشرف پاد اور طاقت کی رالچ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن بیٹی کی زد کے آگے انہیں جھکنا پڑا ماروان ناسیر کے سرکار میں کام بھی کرنے لگا پھر انہیں سوڑ سٹھ میں ماروان اور مونہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور تینوں لنڈن چلے گئے لنڈن میں ایک سال رہنے کے بعد ناسیر نے انہیں واپس کاہرہ بلایا لنڈن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے ماروان نے ایک انیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا جس کے چلتے اس کا اکثر لنڈن آنا جانا لگا رہتا تھا اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ لنڈن میں اپنے ہینڈلر سے ملتا اور انہیں خفیہ جانکاری دے دیتا جانکاری پہنچانے کے لئے وہ کبھی بھی ریڈیو سگنل کا استعمال نہیں کرتا تھا ماروان جو بھی جانکاری دیتا وہ سیدھا ایزرائیل کی پردھان منتری گولڈا میر کی ڈس تک پہنچتی تھی بار جوجزف کی انسار ماروان سے پہلے کسی جاسوس نے اتنی پختہ اور اتنی دھیر ساری خفیہ جانکاری موساط تک نہیں پہنچائیں ماروان کی دی ہوئی ہر فائل سب سے پہلے پردھان منتری گولڈا میر کی ڈس تک ہی جاتی تھی جبکہ پہلے ریواز یہ تھا کہ انٹیلیجنس اس جانکاری کو کھنگا لیا اور اس پر اپنے ٹپنے لکھ کر پردھان منتری کو دے پہلے ویٹ کیا ہی جاتا ہے جوزف سے جوڑا ایک اور قصے کا ذکر ہے جس سے اسرائیل کے لئے ماروان کی اہمیت کا پتا چلے گا ہوا یوں کہ ایک بار ماروان اور اور اس کی پتنی مونا کا کچھ جھگڑا ہوا موساد کے لئے چنتا والی بات تھی کیونکہ اگر رشتہ ٹوٹ جاتا تو ماروان کی اہمیت بھی کم ہو جاتی اور تب شاید اسے اپنے پت سے بھی ہٹا دیا جاتا اس رشتے کو بچانے کے لئے موساد نے ایک ہیرے کی انگوٹی خرید کر ماروان کو دی تاکہ وہ اسے گفٹ کر اپنی پتنی کی ناراضگی دور کر سکے سال انیس سو ستر سے انیس سو تریہتر تک ماروان نے مصر کی سینہ سے جوڑی کئی مہتوپونٹ جانکاریاں موساد کو دیں لیکن اس کی اصلی پریقشہ ہوئی انیس سو تریہتر میں پانچ اکتوبر کی تاریخ تھی اس روز ماروان نے اپنے ہینڈلر کو کال کر ایک شبت کہا کیمیکل اس کوڈ ورڈ کا مطلب تھا مصر اور سیریا کے سینہ اسرائیل پر حملہ کرنے والی ہے ماروان نے آگے بتایا کہ حملہ چھے تاریخ شام چھے وزے شروع ہوگا اینڈلر نے یہ باتیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے شیر شنیت رتو تک پہنچا دیں لیکن وہاں ایک بہت شروع ہوئی اسرائیل کی فوج کے ایک میجر جنرل ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا ایلی جیرہ جیرہ کو اسرائیل میں ایک خاص صدحانت کے لیے جانا جاتا ہے جسے نام دیا گیا دہ کونسپٹ جیا کیا تھا یہ صدحانت 1967 کے ید میں اسرائیل نے مصر کو زبردست پٹکھنی دی اور ایک ہی دن میں مصر کی پوری ائر فورس کو زمین پر تحسنیس کر دیا تھا اس کے بعد اسرائیل میں یہ مانا جانے لگا کہ بینہ ائر سپورٹ کے مصر یا سیریا ان پر حملہ کرنے کا جوکم نہیں اٹھائیں گے یہ سپورٹ صرف سوویت سنگ سے مل سکتا تھا سوویت سنگ سے ملنے والی ہر مدد پر اسرائیل کی نظر پہلے سے تھی اسی لئے 1973 ید کے آخری دنوں تک انہیں حملے کی بلکل امید نہیں تھی اسی صدحان پر وشواس کر اسرائیل نے ید کے تمام سنکتوں کی اندیکھی کی ید کے کچھ مہینے پہلے سے ہی مصر اور سیریا کی سینہ مورچہ بنا رہی تھی لیکن اسرائیلی فوج کے نترتو نے اسے محس ٹریننگ ایکسرسائز مان کر اگنور کیا چار تاریخوں نے خبر ملی کہ سوویت سنگ مصر سے اپنے لوگوں کو واپس بلا رہا ہے تب بھی انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا آخر میں جب پانچ تاریخی شام اشرف ماروان نے ایک خبر دی کہ حملہ ہونے ہی والا ہے تب جا کر اسرائیل کی فورسز حرکت میں آئیں مصر اور سیریا نے بڑی چالاکی سے حملے کی تاریخ 6 اکٹوبر رکھی تھی کیونکہ اس روز یوم کی پرکت حار پڑتا تھا جس کے چلتے پورے اسرائیل میں چھٹی تھی جو اچانک حملے کی خبر آئی پردھان منتری گولڈا میر نے آنان فانان میں صبح نو وجہ یود کی تیاریوں کے آدیش دیئے اور سبھی سینکوں کو چھٹی سے واپس بلائیا گیا اشرف ماروان کے خبر کے انصار شام 6 بجے حملہ ہونے والا تھا لیکن وہ دوپہ دو بجے ہی شروع ہو گیا اسرائیلی فورسز سے سملے کے لئے پورے طرح تیار نہیں تھی اس لئے شروعات میں انہیں کچھ نقصان بھی سہنا پڑا کافی نقصان ان فیکٹ حالانکہ بعد میں بھرپائی کرتے ہوئے وہ مصر اور سیریا کی فوج کو پیچھے خدیڑنے میں کامیاب رہے اس سود کے انت میں جیت اسرائیل کی ہوئی لیکن بعد میں اس سود کو لے کر اسرائیل میں کافی چنتر بھی ہوا کی انٹیلیجنس میں اتنی بھاری چوب کیسے ہوئی بار جوزف کے انصار اس روز اگر وقت رہتے اشرف ماروان نے حملے کی خبر نہ دی ہوتی تو اسرائیل کو بہت بڑا گھاٹا اٹھانا پڑ سکتا تھا اشرف ماروان نے آگے جا کر مصر کی سرکار میں کئی محتوپون پدوں پر کام کیا ان کی سچائی شاید کبھی سامنے نہیں آتی لیکن پھر سال دوہزار دو میں ایلی جیرہ نے ان کے نام کا خلاصہ کر دیا انیس سو تریہتر کے یوت کے بعد انٹیلیجنس فیلیر کے لیے ایلی جیرہ کو استیفہ دینا پڑا تھا اس بات سے ناراض ہو کر انہوں نے اشرف ماروان کے خلاف مورچہ کھول دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماروان اصل میں ایک ڈبل ایجنٹ تھے جیرہ کے انصار ماروان نے اسرائیل کو جان بوچ کر غلط خبر دی کہ حملہ چھ بجے ہوگا جبکہ حملہ دو ہی بجے ہو گیا ایسا ہی کچھ ماننا مصر کے سرکشہ وشش اگیوں کاوی تھا جن کے انصار ماروان جان بوچ کر اسرائیل کو غلط جانکاری دے رہے تھے ماروان ایک ڈبل ایجنٹ تھا یا نہیں اسے لیکن اسرائیل میں کئی دشکوں تک بحث چلتی رہی کبھی بھی نام کا لیکن خلاصہ نہیں ہوا جو ہمیشہ دامادی کہہ کر بلایا جاتا رہا اسے پھر دوہزار دو میں کچھ پترکاروں نے کڑیا جوڑ لیں اور اکبار میں اس کے نام کا خلاصہ ہو گیا اپنی پہچان ظاہر ہونے کا خامیازہ ماروان کو جان سے ہاتھ دھو کر چکانا پڑا سال دوہزار سات میں لنڈین کی ایک بیلڈنگ سے نیچے گر کر موت ہو گئی اس کی یہ ہتیا تھیا درگھٹنا یہ بات کبھی پوری طرح صاف نہیں ہوئی اور دونوں طرف سے لگتے رہے مصر نے کہا کہ مساد نے ہتیا کروائی وہیں اسرائیل کا ماننا تھا کہ مصر کے عدیقاری اس شرمندگی سے بچنا چاہتے تھے کہ پورو راشپتی کا داماد دشمن کا جاسوس ہے اس لیے انہوں نے ماروان کی ہتیا کروا دی ہتیا کے قیانسوں کو اس بات سے بھی بل ملا کہ دوزار سات سے پہلے بھی مصر کے تین لوگ ایسے ہی بلڈنگ سے گر کر مر چکے تھے اند میں کسیل خاتمہ امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے کے پورن دیشک ڈیویڈ پی ٹریس کے ایک ٹپپنی سے کرتے ہیں ابھی کچھ روز پہلے یعنی سال دوزار تیس میں چوبیس جون کے روز روس میں ایک ودروہ شروع ہوا جب روس کی پرائیویٹ ملیشیا ویگنر گروپ کے چیف یوگینی پریگو جن نے موسکو کی طرف کوچھ کر دیا تھا ماملہ باد میں شاند بھی ہوا اور پریگو جن کو روس کے پڑوسی بیلروس میں شرن بھی ملی اس گھٹنا کے چند گھٹے بعد پی ٹریس نے ٹپپنی کرتے ہوئے کہا کہ پریگو جن کو خلی کھڑکیوں کے آگے بہت ساودھان رہنا چاہیے جاسوسی کی کہانیاں اکثر ایسی کھلی کھڑکیوں میں آ کر بند ہو جاتی ہیں اشرف مربان کے ساتھ ایسا ہی ہوا اشرف کی کہانی پر نیٹ فلکس نے ایک فلم بنائی ہے دہ اینجل نام سے چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کا اپیسوڈ یہی پر سماعت ہوتا ہے جسے کامل نے لکھا اور جت انہیں کیامرے پر ریکارڈ کیا آپ دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ